السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ سبنات اللہ کی فضل و کرم کے ساتھ خیر و فیاسی ہوئی اللہ سبنات اللہ آپ سب کو پشکے خیر و عباد رکھے صحت کی ایمان کی بہترین حالت میں رکھے تو آج ہم الحمدللہ اللہ سبنات اللہ کی فضل و کرم کے ساتھ پارٹو کا آغاز کر رہے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں اللہ سبنات اللہ کی حمد کے ساتھ اور دعاوں کے ساتھ نحمدہو و نصلے علیہ سولیہ الكریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشحلی چدری ویسرلی عمری وحرل اقدہ تمل لسانی یفقہو قولی رب زدنی علماء اللہ مفقہنا فی الدین رب یسر والا توسر و تمم بالخیر آمین یارب العالمین پارٹو میں اللہ سبنات اللہ فرماتے ہیں بے فکوف لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے مسلمانوں کو ان کے قبلہ سے پھیر دیا جس پر وہ تھے کہہ دو مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے وہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور اسی طرح ہم نے تمہیں برگزیدہ احمد بنایا کہ تم اور لوگوں پر گواہ ہو اور حصول تم پر گواہ ہو اور ہم نے وہ قبلہ نہیں بنایا تھا جس پر آپ پہ لیتے مگر اس لیے کہ ہم معلوم کریں اس کو جو حصول کی پیروی کرتا ہے اس سے جو الٹے پاؤں پھر جاتا ہے اور بے شک یہ بات بھاری ہے سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ سبنات اللہ نے ہتائی تھی اور اللہ تمہارے ایمان کو زیادہ نہیں کرے گا بے شک اللہ سبنات اللہ لوگوں پر بڑا مہربان نہائی ترہمولہ ہے بے شک ہم آپ کے موں کا آسمان کی طرف پھر نہ دیکھ رہے ہیں سو ہم آپ کو اس کی بلا کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں پس اب اپنا موں مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے اور جہاں کہیں تم ہو اور جہاں کہیں تم ہوا کرو اپنے موں کو اسی کی طرف پھیر لیا کرو اور بے شک کو لوگ چھنے کتاب دی گئی ہے یقیناً جانتے ہیں کہ وہی حق ہے کہ رب کی طرف سے اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو وہ کا لئے ہیں اور اگر آپ ان کے سامنے تمام دلیلیں جنہیں کتاب دی گئی تو بھی وہ آپ کے قبلے کو نہیں مانے گے اور نہ آپ ہی ان کے قبلہ کو ماننے والے ہیں اور نہ ان میں کوئی دوسرے کا قبلے کو ماننے والا ہے اور اگر آپ ان کے خواہشوں کی پیل بھی کریں گے بات اس کی کہ آپ کے پاس علم آ جکا تو بے شک آپ بھی تب ظالموں میں سے ہوں گے وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی وہ اسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اور بے شک کچھ لوگ ان میں سے حق کو چھپاتے ہیں اور وہ جانتے ہیں یعنی جاننے کے باوجود بھی حق کو چھپاتے ہیں جو ان کی کتاب میں لکھا گیا ہے اس کو چھپاتے ہیں آپ کے رنگ کی طرف سے حق وہی ہے پاس شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور ہر ایک کے لیے ایک طرف ہے ایک سمت ہے جس طرح وہ مو کرتا ہے پاس تم نکیوں کی طرف دھوڑو تم جہاں کہیں بھی ہوگے تم سب کو اللہ سبانت اللہ سمیت کر لے آئے گا بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور جہاں سے آپ نکلے تو اپنا مومسد حرام کی طرف کیا کریں اور آپ کے رنگ کی طرف سے یہی حق بھی ہے اور اللہ تمہارے کام سے غافل نہیں اور آپ جہاں کہیں سے نکلیں تو اپنا مومسد حرام کی طرف کیا کریں اور تم بھی جہاں کہیں ہو تو اپنا موم اس کی طرف کیا کرو تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی الزام نہ رہے مگر ان میں سے جو ہٹ ترمی کرتے ہیں تم بھی ان سے نہ لڑو اور ہم سے ٹردتے رہا کرو اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں اور تاکہ تم رہ پاؤ جیسا کہ ہم نے تم میں ایک اصول تم ہی میں سے بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں پڑھتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور دانائی سکھاتا ہے اور تمہیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے پاس مجھے یاد کرو میں تم ہی یاد کروں گا اور میرا شکر کرو اور ناشکری نہ کرو اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے اور ہم تمہیں کچھ خوف اور بھوک اور مالوں اور چارنوں اور پھلوں کے نقصان سے زور ازمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوش خبری دے دو وہ لوگ کے جب انہیں کوئی مسئبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اللہ کی ہیں اور ہم اسی کی طرف فلوٹ کر جانے والے ہیں یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے مہربانیاں ہیں اور رحمت اور یہی ہدایت پانے والے ہیں یعنی جو لوگ ہر حال میں کہتے ہیں ہر مسئبت پر پریشانی پر کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِرَاجِعُونَ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے مہربانیاں ہیں رحمتی ہیں وہی ہدایت پانے والے ہیں ان کی طریق فلسفنا تعالیٰ نے کی ہے بے شخص صفاء اور مروع اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں پاس جو قابا کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان کے درمیان تواب کرے اور جو کوئی اپنی خوشی سے نکی کرے تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالی قدردان جاننے والا ہے بے شک جو لوگ ان کھلی کھلی باتوں اور حضائط کو جسے ہم نے نازل کر دیا ہے اس کے بعد بچ پاتے ہیں کہ ہم نے ان کو لوگوں کے لئے کتاب میں بیان کر دیا یہی لوگ ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ خانت کرتا ہے اور لانت کرنے والے لانت کرتے ہیں مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور ظاہر کر دیا پس یہی لوگ ہیں کہ میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں اور میں بڑا توبہ قبول کرنے والا نہائی ترحم والا ہوں بے شک جنہوں نے انکار کیا اور انکار نہیں کی حالت میں مر بھی گئے تو ان پر اللہ کی لانت ہے اور فرشتوں اور صاحب لوگوں کی بھی وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے ان سے عذاب ہلکہ نہ کیا جائے گا اور نہ وہ محلت دیے جائیں گے اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں بڑا مہربان ہائی ترحم والا ہے بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلنے میں اور جہازوں میں جو دریا میں لوگوں کی نفع دینے والی چیزیں لے کر چلتے ہیں اور اس پانی میں جسے اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے پھر اس سے مدہ زمین کو زندہ کرتا ہے اور اس میں ہر قسم کے چلنے والے جنرل پھیلاتا ہے اور ہواوں کے بدلنے میں اور بادل میں جو آسمان و زمین کے درمیان حکم کتابیں ہیں البتہ اقل مندوں کے لیے نشانگیاں ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا اور شریک بنا رکھی ہیں جن سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے کہ اللہ سے رکھنی جائیے اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی سے محبت ہوتی ہے اور پھاش دیکھتے وہ لوگ جو ظالم ہیں جب عذاب دیکھیں گے کہ سب قوت اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ سختر عذاب والا ہے جب وہ لوگ بیزار ہو جائیں گے جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی اور وہ عذاب دیکھیں گے اور ان کے تلقات ٹوٹ جائیں گے اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی کاش ہمیں دوبارہ جانا ہوتا تو ہم بھی ان سے بیزار ہو جاتے جیسے یہ ہم سے بیزار ہوئے ہیں اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی انہیں ان کے عمال حسد دلانے کے لیے دکھائے گا اور وہ دوزک سے نکلنے والے نہیں اے لوگوں ان چیزوں میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال پاکیزہ ہیں اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو بے شک وہ تمہارا سریع دشمن ہے وہ تو تمہیں بھرائی اور بیلیائی ہی کا حکم دے گا اور یہ کہ اللہ کے ذمہے تم وہ باتیں لگاؤ جنہیں تم نہیں جانتے اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل کیا ہے تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہوں کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں اور نہ صدی راپائی ہو یہاں پر ایک بات کہنا چاہتی ہوں جو بچے ماں باپ کے بہت فرما بردار ہوتے ہیں ان کی ہر اچھی بری جائز نہ جائز بات مانتے ہیں لوگ ان کی تعلق کرتے ہیں کہ بہی بڑا فرما بردار ہے بڑا نیک ہے ماں باپ کی باپ دادا کی بڑوں کی فرما برداری تک تک جائز ہے جب تک کہ وہ حقی بات کہیں بلکہ ضروری ہے جب وہ نہ حق بات کہیں شرعہ کی اخلاف بات کہیں تب ان کا حکم ماننا گناہ ہوگا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم اللہ کے سور کا حکم پہلے آتا ہے آگے اور ان کی مثال جو کاف ہیں وہ شخص کی ہے جو اس چیز کو بکارتا ہے جو سوائے بکار اور آواز کے نہیں سنتی وہ بہرے ہیں گونگے ہیں انتے ہیں پس وہ نہیں سمیتے اے ایمان والو پاکیزہ چیزوں میں سکھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی اور اللہ کا شکر کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو سوائے اس کے نہیں کہ تم پر مدار اور خون اور سور کا گوشت اور اس چیز کو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا اور کے نام سے پکاری گئی ہو حرام کیا ہے بس جو لاچار ہو جائے نہ سرکشی کرنے والا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو تو اس پر کوئی ہنا نہیں بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ بخشنے والا نہائیت رحم والا ہے بے شک جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے اور اس کے بدلے میں تھوڑا سا مول لیتے ہیں یہ لوگ اپنے پیٹوں میں نہیں کھاتے مگر آگ اور اللہ ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو بدلے ہدایت کے قریدہ اور عذاب کو بدلے بخشش کے پاس دوزہ کی آگ پر ان کا کتنا بڑا صبر ہے یعنی اتنا بڑا حوصلہ کیے بیٹے ہیں کہ انہیں عذاب کی فکری نہیں دوزہ کی فکری نہیں یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب سچائے کے ساتھ اتاری اور بے شک جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا البتہ زد میں بہت دور جا پڑے یہی نیکی نہیں کہ تم اپنے موں مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو بلکہ نیکی تو یہ ہے جو اللہ اور قیامت کے دن پر امان لائے اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر اور اس کی محبت میں رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سوال کرنے والوں کو اور گتنوں کہ چھرانے میں مال دے اور نماز پڑے اور زکاہ دے اور اپنے اہدوں کو پورا کرنے والے ہیں جب وہ اہد کر لے اور تنگ دستی میں اور بیماری میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پریزگار ہیں اے ایمان والو مقتولوں میں برابری کرنا تم پر فرض کیا گیا ہے یعنی قتل کا قساس ازاد بدلے ازاد کے اور غلام بدلے غلام کے اور عورت بدلے عورت کے پاس جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی معاف کیا جائے تو دستور کے موافق مطالبہ کرنا چاہیے اور اسے نیکی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور مہربانی ہے پاس جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لئے دردناک عذاب ہے اے عقل مندو تمہارے لئے کیساس میں زندگی ہے تاکہ تم خون رزی سے بچو تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جا تم میں سے کسی کو موت آپ پہنچے اگر وہ مال چھوڑے تو ماں باپ اور شداروں کے لئے مناسب طور پر وسیعت کرے یہ بحزگاروں پر حق ہے پاس جو اسے اس کے سننے کے بعد بدلتے اس کا گناہ انہی پر ہے جو اسے بدلتے ہیں بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے پاس جو وسیعت کرنے والے اسے طرف داری ہے گناہ کا خوف کرے پھر ان کے درمیان اصلاح کرتے تو اس پر کوئی گناہ نہیں بے شک اللہ سننے والا بڑا بخشنے والا نہائیت رحم والا ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پریزگار ہو جاؤ گنتی کے چند ہی روز ہیں پھر جو کوئی تم میں سے بیمار یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے اور ان پر جو اس کی طاقت رکھتے ہیں فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا پھر جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو وہ اس کے لئے بہتر ہے اور روزہ رکھنا تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم چانتے ہو رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن بتارا گیا جو لوگوں کے واسطے ہدایت ہے ہدایت کی روشن دلیلیں اور ان کو باطل میں فرق کرنے والا ہے سو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پا لے تو اس کی روزی رکھے اور جو کوئی بیمار یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر تنگی نہیں چاہتا اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو اور تاکہ تم اللہ کی بڑھائی بھیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم شکر کرو اور جب آپ سے میرے بندے میرے مطلق سفال کرے تو میں نزدیک ہوں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے پھر چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر امان لائے تاکہ وہ ہدایت پائیں تمہارے لئے رضو کی راتوں میں اپنی عورتوں سے مباشرت کرنا حلال کیا گیا ہے وہ تمہارے لئے پردہ ہیں اور تم ان کے لئے پردہ دس ونہ تعالیٰ کو معلوم ہے تم اپنے نفسوں سے خیانت کرتے تھے پس تمہاری توبہ قبول کر لی اور تمہیں معاف کر دیا سو اب ان سے مباشرت کرو اور طلب کرو وہ چیز جو اللہ نے تمہارے لئے لیکھ دی ہے اور کھاؤ اور پیو جب تک کہ تمہارے لئے سو فید دھاریس یا دھاریس سے فجر کے وقت ظہر ہو جائے پھر روزوں کو رات تک پورا کرو اور ان سے مباشرت نہ کرو جبکہ تم مجھدوں میں اتقاف میں ہو یہ اللہ کی ہمتے ہیں سو ان کے قریب نہ جاؤ اسی طرح اللہ سبحانتہ اللہ اپنی آیتی لوگوں کے لئے بیان کرتا ہے تاکہ وہ پریہزگار ہو جائیں اور ایک دوسری کے مال آپس میں ناجائز طور پر نہ کھاؤ اور انہیں حاکمو تک نہ پنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ نہ سکھاؤ اللہ کہ تم جانتے ہو آپ سے چندوں کے بارے مطلق پوچھتے ہیں کہہ دو یہ لوگوں کے لئے اور حج کے لئے وقت کے اندازے ہیں اور نکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آؤ اور لیکن نکی یہ ہے کہ جو کوئی اللہ سے درے اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ سے دردے رکھو تاکہ تم کانگیاب ہو جاؤ تو انسان اور عرب والے جب حاجیہ عمرہ کا احرام باندھ لیتے پھر کسی خاص ضرورت کے لئے گھر آنے کی ضرورت پر جاتے تو دروازے سے آنے کی بجائے پیچھے سے دیوار پھلانگ کر اندر آتے اس کو وہ نکی سمجھتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نکی نہیں ہے جیسے کہ آج کال کے دور میں بہت سے بیداد پیدا ہو گئی ہیں اور لوگ نکی سمجھتے ہیں نیکی تو صرف یہی ہے کہ اللہ اور اس کے حسول کے حکم کے مطابق چلا جائے جو قرآن حدیث سے ثابت ہو وہی کیا جائے وہی لوگوں کو کہا جائے آگے اور اللہ کی راہ میں ان سے درو جو تم سے لڑے اور زیادتی نہ کرو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور انہیں قتل کرو جہاں پاؤ اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے اور غلبہ شرق قتل سے زیادہ سکتا ہے اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک کہ وہ تم سے نہ لڑیں پھر اگر وہ تم سے لڑے تو تم بھی انہیں قتل کرو کافروں کی یہی سزا ہے پھر اگر وہ باز آ جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا مکشن واللہ نہائیت رحم واللہ ہے اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فساد باقی نہ رہے اور اللہ کا دین قائم ہو جائے پھر اگر وہ باز آ جائے تو سوائے ظالم کے کسی پر سکتی جائز نہیں حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہے اور سب قابل تازیم باتوں کا بدلہ ہے پھر جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر زیادتی کرو جیسی کہ اس نے تم پر زیادتی کی اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ بریزداروں کے ساتھ ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں علاقت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو بشاک اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو دوسر رکھتا ہے اور اللہ ہی کے لئے حج اور عمرہ پورا کرو بس اگر رکھے جاؤ تو جو قربانی سے میسر ہو اور اپنے ساتھ نام ہڑھاؤ جب تک کہ قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اسے ساتھ میں تکلیف ہو تو روزیں سوئے یا صدقہ سے یا قربانی سے فیدیا دے پھر جب تم امن میں ہو تو عمرہ سے حج تک فائدہ اٹھائے تو قربانی سے جو میسر ہو دے پھر جو نہ پائے تو تین روزیں حج کے دنوں میں رکھے اور ساتھ جب تم لوٹو یہ دس دن پوری ہو گئے یہ اس لیے کہ جس کا گھر مکہ میں نہ ہو اور اللہ سے ڈردے رہو اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب والا ہے یعنی اگر حج کے دوران یا عمرہ کے دوران احرام کی حالت میں آپ سے کوئی گلتی ہو جاتی ہے یا آپ بیمار ہونے کی وجہ سے احرام کھول دیتے ہیں یا کوئی اور وجہ سے آپ کو احرام کھولنا پڑتے ہیں تو آپ پر دھم لازم ہو جاتا ہے دھم کیا دینا ہوگا ایک جانور قربان کرنا ہوگا تو مکہ ہی میں کریں گے آپ اگر نہیں جانور قربان کر سکتے تو دس روزیں رکھیں گے تین روزیں آپ وہی پہ رکھیں گے آیام تشریح کے دنوں میں اور ساتھ آپ اپنے گھر میں لوٹ کے رکھ لیں گے آگے حج کے چاند مہینے معلوم ہیں تو جو کوئی ان میں حج کا قصد کرے تو مباشر جائز نہیں اور نہ گناہ کرنا اور نہ حج میں لڑائی جھگڑا کرنا اور تم جو نیکی کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے اور زادہ راہ لے لیا کرو اور بہتری زادہ راہ پیزگاری ہے اور اے اقلمتو مجھ سے درو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اپنے رب کا فضل تلاس کرو پھر جب تم ارفاز سے پھیرو تو مشاعر الحرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اس کی یاد اس طرح کرو کہ جس طرح اس نے تمہیں بتائی ہے اور اس سے پہلے تم گمراہوں میں سے تھے پھر تم لوٹ آؤ جہاں سے لوگ لوٹ کراتے ہیں اور اللہ سے بخشش مانگو بے شک اللہ خوب معاف کرنے والا اور بڑا ہی مہرمان ہے پھر جب تم اپنے رکانے حج ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ پھر بعض تو یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما آخرت میں ایسے لوگوں کا کچھ حصہ نہیں اور بعض دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بجا انہی کے لیے ان کے عملوں کا حصہ ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے کیا ہے دعا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا تم وفی الاخرات حسنا وقنا عذاب النار تو حج سے فارق ہو کا ذکر اللہ کے قصد کا حکم بھی ہے اور یہ جو دعا یہاں پر بتائی کہ اس میں دینوں دنیا کے بھلائیاں مانگنے کا حکم ہے اس میں دین کی دعائیں بھی آ جاتی ہیں اور دنیا کی دعائیں بھی آ جاتی ہیں یعنی دنیا اور آخرت دونوں کی دعائیں خود کے لیے بھی اور ساری عمد مسلمان کے لیے آ جاتی ہیں اور آخر میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایسے ہی لوگوں کے لیے ان کی کمائی کا حصہ ہے آگے فرمایا اور گنتی کی دنوں میں اللہ کو یاد کرتے ہو پھر جس نے دو دن کے اندر کوچھ کرنے میں جلدی کی تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور جو تاخیر کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے اور بعض ایسے بھی ہیں جن کی بات زندگی میں آپ کو بھلی معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنی دل کی باتوں پر اللہ کو گبھوا کرتا ہے حالانکہ وہ سخت جگرال ہوئے اور جب پیٹ پھیر کر جاتا ہے تو ملک میں فساد ڈالتا ہے اور کھیتی اور مویشی کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو شیخی میں آ کر اور بھی گناہ کرتا ہے سو اس کے لئے دوزخ کافی ہے اور البتہ وہ برا ٹھکانہ ہے اور بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رضا جوئی کے لئے اپنی جان بھی بیج دیتے ہیں اور اللہ اپنے بنتوں پر بڑا مہربان ہے اے ایمان والو اسلام میں سارے کے سارے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیل بھی نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا سری دشمن ہے پھر اگر تم کھلی کھلی نشانیاں آ جان کے بعد بھی پسل گئے تو جان لو کہ اللہ والم بھی حکمت والا ہے کیا وہ انتظار کرتے ہیں کہ اللہ ان کے سامنے بادلوں کے سایہ میں آموجود ہو اور فرشتے بھی آ جائیں اور کام پورا ہو جائے اور ثابتیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں بلے اسرائیل سے پوچھئے کہ ہم نے انہیں کتنی روشن دلیلے دیں اور جو اللہ کی نعمت کو بدل دیتا ہے بعد اس کے کہ وہ اس کے پاس آج کی ہو تو بے شک اللہ سبانہ تعالیٰ سکت عذاب دینے والا ہے افروں کو دنیا کی زندگی بھلی لگتی ہے اور وہ ان لوگوں کا مزاق اڑاتے ہیں جو امان لائے حالانکہ جو لوگ پریز کر ہیں وہ قیامت کے دن ان سے بھلاتا لوں گے اور اللہ جسے چاہتا ہے جسے چاہے بے حساب رسک دیتا ہے سب لوگ ایک دن پر تھے پھر اللہ سبانہ تعالیٰ نے انبیاء خوش خبر دینے والے اور ڈرانے والے بھیجے اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل کی تاکہ لوگوں میں اس بات میں فیصلہ ہو جائے جس میں اختلاف کرتے تھے اور اس میں اختلاف نہیں کیا مگر انہی لوگوں نے جہنے وہ کتاب دی گئی تھی اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن دلیلیں آ چکی تھی آپس کی زد کی وجہ سے پھر اللہ سبانہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ہدایت کی ان لوگوں کی جو ایمان والے ہیں اس حق بات کی جس میں وہ اختلاف کرتے تھے اور اللہ جسے چاہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے کیا تم خیال کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تمہیں وہ حالات پیش نہیں آئے جو ان لوگوں کو پیش آئے ہیں جو تم سے پہلے ہو گزر چکے ہیں انہیں سکتی اور تکلیف پہنچی اور حلا دیئے گئے یہاں تک کہ سور اور جو اس کے ساتھ امان لائے تھے بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب ہوگی سنو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں کہہ دو جو مال بھی تم خرچ کرو وہ ماں باپ اور اشتداروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کا حق ہے اور جو نیکی تم کرتے ہو سو بے شک اللہ سبانہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تم پر جہاد فرس کیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے اور ممکن ہے تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو اور وہ تمہارے لئے بہتر ہو اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لئے مزر ہو یعنی نقصان دے ہو اور اللہ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کے مطلق پوچھتے ہیں کہہ دو اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کے راستہ سے روکنا اور اس کا انکار کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو اس میں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بڑا گناہ ہے اور پتنا انگیزی تو قتل سے بھی بڑا جرم ہے اور وہ تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں کہ یہاں تک تمہیں دین سے پھیر دیں اگر ان کا بس جلے اور جو تم میں سے اپنے دین سے پھیر جائے پھر کافر ہی مات جائے پس یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے عمل دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور وہ ہی دوستی ہیں جو اس میں ہمیشہ لیں گے بے شک جو لوگ امان لائے اور جنہوں نے حضرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہی اللہ کی رحمت کے امید والے ہیں اور اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے بڑا رحمت والے ہیں آپ سے شراب اور جوے کے مطلق پوچھتے ہیں کہہ تو ان میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لئے کچھ فائدے بھی ہیں اور ان کا گناہ ان کے نفس سے بہت بڑا ہے اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں کہہ دو جو زائد کو اور ایسی ہی اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو دنیا اور آخرت کے بارے میں اور یتیموں کے مطلق آپ سے پوچھتے ہیں کہہ دو ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے اور اگر تم انہیں ملالو وہ تمہارے بھائی ہیں اور اللہ بگاڑنے والے کو اصلاح کرنے والے سے جانتا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں تکلیف میں ڈالتا بے شک اللہ سبحانتہ اللہ غالبے حکمت والا ہے اور مشرک عورتیں جب تک ایمان نہ لائیں انچھے نکاح نہ کرو اور مشرک عورتوں سے ایمان دار لونڈی بہتر ہے گوبت میں بھلی ملوک ہوتی ہو اور مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں اور الوطہ مومن غلام مشرک سے بہتر ہے اگر جو تمہیں اچھا ہی لگے یہ لوگ دوزہ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت اور بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتے ہیں اور لوگوں کے لئے اپنے آیتیں کھول کر بیان کرنا ہے تاکہ وہ نصیت حاصل کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیث کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دو وہ نچاست ہے پس حیث میں عورتوں سے علیہ دار ہو اور ان کے پاس نہ جاؤ یا تاکہ وہ پاک کھولیں پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہیں حکم دیا ہے بے شک اللہ سبحانہ وتعالی توبہ کرنے والوں کو پوست رکھتا ہے تمہاری بیویاں تمہاری کھیتنے ہیں پاس تم اپنی کھیتنے میں جیسے چاہو آؤ اور اپنے لئے آئندہ کی بھی تیاری کرو اور اللہ سے ڈرگ دے رہو اور جان لو کہ تم ضرور اسے ملو گے اور ایمان والوں کو کچھ خبری سنا دو یعنی جیسے انسان اپنی کھیتی کو پانی دتا ہے اسے پیار سے محبت کے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ اپنے بیج بہتا ہے پھر اس میں سے وہ نفع حاصل کرتا ہے اسی طرح اپنی بیوی سے محبت سے رہنا ضروری ہے اور یاد رکھیں کہ ایک دوسری کے ساتھ محبت سے رہنے ہی میں سکون ہے اور زندگی سے تمانت گزرتی ہے آگے ہیں اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نابناؤ نیکی اور پریزگاری اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے سے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے اللہ تمہاری قسموں میں بےہودہ گوئی پر نہیں پکرتا لیکن تم سے ان قسموں پر معاقصہ کرتا ہے جن کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا ہو اور اللہ بڑا بکشنے والا پرتبال ہے جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس جانے سے قسم کھالتے ہیں ان کے لئے چار مینے کی ملت ہے پھر اگر مرجو کر لیں تو اللہ سننہ بڑا بکشنے والا نہائی ترہم والا ہے اور اگر انہوں نے طلاق کا پکتہ ارادہ کر لیا تو بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے اور طلاق دی ہوئی عورتیں تین حیز تک آپ نے آپ کو روکے رکھیں اور ان کے لئے جائز نہیں کہ چھپائیں جو اللہ سننہ تعالیٰ نے ان کے پیٹوں میں پیدا کیا ہے اگر وہ اللہ اور قیامت کے دن پر امان رکھتی ہیں اور ان کے خواہد اس مدت میں ان کو لٹا لینے کے زیادہ حق دار ہیں اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں اور دستور کے مطابق ان کا گیسہ ہی حق ہے جیسا ان پر ہے اور مردوں کو ان پر فضیلت ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے طلاق دو مرتبہ ہے پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا نیکی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے اور تمہارے لئے اس میں سے کچھ بھی لینا جائز نہیں جو تم نے انہیں دیا ہے مگر یہ کہ دونوں دریں اور اللہ کی حد قائم نہیں رکھ سکیں گے پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ دونوں اللہ کی حد قائم نہیں رکھ سکیں گے تو ان دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ عورت معافضہ دے کر پیچھا چھوڑا لے یہ اللہ کی حد ہیں تو ان سے تجاوز نہ کرو اور جو اللہ کی حد سے تجاوز کرے گا تو وہی ظالم ہیں پھر اگر اسے طلاق دے دی تو اس کے بعد اس کے لیے مخلال نہ ہوگی یہاں تک کہ وہ کسی اور خامت سے نکاح کرے پھر اگر وہ اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ آپ اس میں رجوع کر لیں اگر ان کا غمان غالب ہو کہ وہ اللہ کی حد قائم رکھ سکیں گے اور یہ اللہ کی حد ہیں وہ انہیں پھول کر بیان کرتا ہے اور لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں پہلی اور دوسری طلاق میں عدد کے اندر اندر اگر وہ جو کرنا چاہیں تو کر لیں اور شوہر کو حق ہے اور یہاں پر عدد کی مدد تین حیز ہے اس کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے لیکن پھر بھی ان دو طلاق کے دوران اگر خامت پھر سے نکاح کرنا چاہے اور بیوی بھی راضی ہو تو پھر دونوں آپس میں نکاح کر سکتے ہیں لیکن تیسی طلاق کے بعد خامت اس کے لئے ہمیشہ کے لئے اغرام ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ کسی اور سے دوسری شادی نہ کر لے وہ بھی رضا مندی کے ساتھ دل میں یہ خیال نہ ہو کہ میں نے اپنے پہلے حزبن کے پاس واپس آنا ہے اس لئے میں یہ دوسرا نکاح کر لئی ہوں اگر ایسی بات خیال میں آگئی اور اس لئے نکاح کیا کہ اپنے پہلے خامت کے پاس وہ واپس آئے تو وہ جائز نہیں ہوگا اسے حلالہ کہتے ہیں اور یہ حرام ہے اور اس انہیں دستور کے مطابق چھوڑ دو اور انہیں تکلیف دینے کیلئے نہ رکھو تا کہ تم سختی کرو اور جو ایسا کرے گا تو وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا اور اللہ کی آیتوں کا مزاق نہ اڑاؤ مزخر نہ کرو اور اللہ کے حسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر اللہ ہے اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پس وہ اپنے عدد تمام کر چکے تو اب انہیں اپنے خامدوں سے نکاح کرنے سے نہ رکھو جب کہ وہ آپس دستور کے مطابق راضی ہو جائیں تم میں سے یہ لسیت اسے کی جاتی ہے جو اللہ اور قیامت کے دن پر امان کو پورے دو برس دودھ پلائیں یہ اس لیے ہے جو دودھ کی مدد کو پورا کرنا چاہے اور باپ پر دودھ پلانے والیوں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق ہے کسی کو تکلیف نہیں دی جائے مگر اسی قدر کہ اس کی طاقت ہو نہ ماں کو اس کے بچہ کی وجہ سے تکلیف دی جائے اور نہ باپ ہی کو اس کی اولاد کی وجہ سے اور والیس پر بھی ویسہ ہی نان نفکہ ہے پھر اگر دونوں اپنی رضا بندی اور بشورا سے دودھ چھونا جائیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے اور اگر کسی اور سے اپنی اولاد کو دودھ بلوانا چاہو تو اس میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں بشرتی کہ تم دے دو جو دستور کے مطابق تم نے دینا ٹھہرایا ہے یعنی باتے کے مطابق جو رقم آپ نے دینی ہے جو کچھ اس کو عجرد دینی ہے وہ آپ دے دیں اور اللہ سے درو اور جان لو کہ اللہ اسے جو ہرام ہو جاتا ہے اور جو تم میں سے مات جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو ان بیویوں کو چار مہینے دس دن تک اپنے نفس کو رکنا ہے چاہیے پھر جب وہ اپنی مدد پوری کر لیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو دستور کے مطابق اپنے حق میں کریں اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو خبردار ہے اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان عورتوں کو اشارت سے پیغام دو اور یا تم اس اپنے دل میں چھپاؤ اللہ سبحان نکاح کا قصد بھی نہ کرو اور جان لو کہ اللہ سبحان تعالی جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے پس اس سے ڈرتے رہو اور جان لو اللہ سبحان تعالی بڑا بخشنے والا بردبال ہے تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کا طلاق دے دو جب انہیں ہاتھ بھی نہ لگایا ہو اور ان کے لئے کچھ محر بھی مقرر نہ کیا ہو اور انہیں کچھ سمان دے دو وسط والے پر اپنے قدر کے مطابق اپنے طاقت کے مطابق اور مفرس پر اپنے قدر کے مطابق چھمان حصوی دستور ہے نیکو کاروں پر یہ حق ہے اور اگر تم انہیں اطلاق دو اس سے پہلے کہ انہیں ہاتھ لگاؤ حالانکہ تم ان کے لئے محر مقرر کر چکے ہو تو اس کا جو تم نے مقرر کیا تھا مگر یہ کہ وہ ماف کر دے یا وہ شخص ماف کر دے جس کے ہاتھ میں لکا کی گراتا ہے اور تمہارا ماف کر دینا پریز کاری کے زیادہ قریب ہے اور آپ اس پہ احسان کر نہ بھولو کیونکہ جو کچھ بھی تم کر رہی ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے یہاں پر جو اللہ نے فرمایا کہ یا وہ ماف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے مطلب کہ خامد مطلب یہ کہ اگر حامد آدھا حق مہد کی بجائے پورا حق مہد دینا چاہے اب بھی ٹھیک ہے آگے اللہ سب نمازوں کی حفاظت کیا کرو اور خاص کا درمیانی نماز کی اور اللہ کے لیے عدد سکھڑے رہا کرو یعنی اثر نماز کی پھر اگر تمہیں خوف ہو تو پیادہ یا سواری سوار پر ہی پڑھ لیا کرو پھر جب امن پاؤ تو اللہ کو یاد کیا کرو جیسا اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہ جانتے تھے عام حالات میں سواری پر فرض ماز پڑھنا جائز نہیں ہے جنگ کے دوران یا بہت خوف کے دوران آپ کو سواری پر پڑھنے کی اجازت دیکھ آگے اور جو لوگ تم میں سے مات جائیں اور اب بیویاں چھوڑ جائیں تو انہیں اپنے بیویوں کے لیے سال بھر کے لیے گزارہ کے واسطے وسیعت کرنی چاہیے کہ گازے باہر گئے بغیر پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس دن بہی پر گزارے جہاں پر اس نے اپنے کاموں کے ساتھ زندگی بزر کی تھی لیکن اس کے بعد بھی سال بھر وہ اسی گھر میں رہ سکتی ہے اسے نکالا نہ جائے جب تک وہ خود نہ چلی جائے آگے اور طلاق دیوی عورتوں کے واسطے دستور کے موافق خرچ حالانکہ وہ ہزاروں تھے پھر اللہ نے خوف میا کہ مر جاؤ پھر انہیں زندہ کر دیا بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے اور اللہ کی راہ میں لڑو اور سمجھ لو کہ بے شک اللہ خوب سننے والا جان والا ہے ایسا کون شخص ہے جو اللہ کو اچھا کر دے پھر اللہ اس کو کئی گناہ برہا دے اور اللہ ہی تنگی کرتا ہے اور کشائش کرتا ہے اور تم سب اسی کی دل لٹائی جاؤگے کیا تم نے بنی عسائش کی ایک جماعت کو موسی علیہ اسلام کے بعد نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کرو تاکہ ہم اللہ کرام لڑیں پیغمبر نے کہا کیا یہ بھی ممکن ہے اگر تمہیں لڑائی کا حکم ہو تو تم اس وقت نہ لڑو انہوں نے کہا ہم اللہ کرام کیوں نہیں لڑیں گے حالانکہ ہم نے اپنے گھروں اور بیٹوں سے نکال دیا گیا ہے پھر جب انہیں لڑائی کا حکم ہوا تو سوائے چند آدمیوں کے سب پھر گئے اور اللہ سب جانتا ہے ان کے نبی نے ان سے کہا بے شک اللہ نے تعلوت کو تمہارا بادشاہ کرر فرما دیا ہے انہوں نے کہا اس کی قومت ہم پر کیوں ہو نے اسے تم پر پسند فرمایا ہے اور اسے علم اور جسم میں زیادہ خراخی دی ہے اور اللہ سب اللہ اپنا ملک کچھ سے چاہے دیتا ہے اور اللہ کشائش والا جاننے والا ہے اور بنی اسیائیل سے ان کے نبی نے کہا کہ تعلوت کی بادشاہ کی یہ شانی ہے کہ تمہارے پاس چھوڑ گئی تھی اسے دو کو فرشتے اٹھا لائیں گے بے شک اس میں تمہارے لیے پوری نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو پھر جب تعلوت فوج نکہ نکلا کہا بے شک اللہ سب ایک نیا سے تمہاری آسمائش کرنی والا ہے جس نے اس کا پانی پیا تو وہ میرا نہیں اور جس نے نہ چکھا تو بے شک میرا ہے مگر جو کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے تو اسے معاف ہے پھر ان میں سے سوائی چند آدمیوں کے سب نے اس کا پانی پی لیا پھر چپ تعلوت اور ایمان والے اس کے ساتھ پار ہوئے تو کہنے لگے آج میں جالوت اور اس کی لشکروں سے لڑنے کی طاقت نہیں جن لوگوں کو خیال تھا کہ انہیں اللہ سے ملنا ہے وہ کہنے لگے بار ہاں بڑی جماعت پر چھوٹی جماعت اللہ کے حقم سے غالب ہوئی ہے اور اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جب جالوت اور اس کی فوجوں کے سامنے بڑی پیاری دعا جو فوجوں دعا ہیں ان میں یہ بھی شامل ہے پھر اللہ کے حکم سے مومنوں نے جالوت کے لشکروں کو شخص دی اور دعوت علیہ السلام میں جالوت کو مات ڈالا اور اللہ نے سلطنت اور حکمت دعوت علیہ السلام کو دی اور جہا انہیں سکھایا اور اگر اللہ کا باز کو باز کے زید سے دفعہ کرا دینا نہ ہوتا تو زمین فساد سے پور ہو جاتی لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جہان والو پر بہت بڑا مہربان ہے یہ اللہ کی آیتیں ہیں ہم تمہیں چائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں یقینا آپ ہی دیگر انبیاء کی طرح اللہ لائل و نشانیاں ہیں اور انہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و یہی وہ حقائق ہیں جنہیں اہل کتاب ابھی جانتے ہیں بلکہ آپ کے سالت و نبوت کو بھی پہچانتے ہیں ہم آپ کے سالت کی گواہی دیتے ہیں کہ بلا شبا آپ ہمارے رسول ہیں اس پارا کے اہم نقاط آپ ضرور سنی گئے جو کہ آخر میں ورس پر لنک دے دیا گیا ہے اور یوٹیوب کے ڈسکرپشن باکس میں آپ اس کا لنک دیکھ سکتے ہیں الحمدلللہ اللہ اللہ قبول فرمائے قلتی قطعی معاف فرمائے دل قضر ہم سب کے گناہ معاف اور عمل کی تفق اطاف انشاءاللہ اس کے بعد پڑھیں گے پارا نمبر تری اسلام وآلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ